بھائی محمد سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا یا بندہ پاگل ہوتا ہے اور یا ذہین ہوتا ہے درمیان ولی کوئی چیز نہیں ہے تو امام شافی رحمت اللہ علیہ کو سو حدیثیں فوراں امام مالک سفسون کے یاد ہو گئی تھی تو ہمیں ایسی یاد کیوں نہیں ہوتی ہم نے مولویوں سے پوچھا وہ کہتے ہیں امام شافی کو علم کی چاہتی یہی سوال ہے اگر بات یہی ہے تو یہ بھی میری تعاید کی ہے کیوں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اپنے دماغ کی صلاحیتوں کو اتنا جانچ لیا تھا کہ میں یوں یاد کر سکتا ہوں ہم نے نہیں جانچا ہم نے یوں پیمانہ نہیں رکھا دیکھو میری بائیک ایک سو تیس پہ چل سکتی ہے لیکن میں اسے چالیس پہ چلا کے بیٹھا ہوں تو بھائی میرا دماغ بھی امام شافی رحمت اللہ علیہ کی طرح چل سکتا ہے امام شافی کا سوا کلو اور میرا پونا کلو نہیں ہے اللہ نے برابر کا دماغ ہمیں دی ہے اس نے صلاحیتوں کی سپیٹ کے میٹر گھوما کے دیکھ لیا تھا ہم نے نہیں گھومایا بس مسئلہ یہ ہم آج بھی یاد کر سکتے ہیں ہم تھوڑا آگے نکلی ہیں ہم خود اعتمادی لے کر آئے ہیں دیکھو بھائی کہتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ کموں بیش آیات ان کو یاد ہیں ایک سو چودہ صورتیں ان کو یاد ہیں پانچ سو چالیس رکوع یاد ہیں سات منازل یاد ہیں تیس پارے یاد ہیں تو اتنے زیادہ زبر زیر کی غلطی بھی حافظ نہیں کرتے اس میں اتنا بھی احتیاط ہوتا ہے تو ان کو کتابیں یاد کیوں نہیں ہوتی تو ان کے واسطے سے آپ سب کو بھی اور ہمیں بھی اور ہمارے ویورز اور سب کو میں کہہ داؤں کہ ہمیں بھی اپنی دماغ کی صلاحیتیں آگے چلانی چاہیں امام شافی پہ ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے لیکن ہم چلنا چاہے تو ہم چل سکتے ہیں اب پتہ ہمیں یاد کیوں نہیں ہوتا یہ جو بھائی نے بات کی اس حصے کا جواب بھی سنیں امام شافی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کا خود جواب دیتے ہیں کہ میری زیانت کیسے بنی امام شافی فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے اپنے آپ کو کن ذہن سمجھا ہوا تھا پھر میں نے اپنے استازوں سے بات پوچھی امام شافی ایک شیر میں کہتے ہیں اس لفظ کو کہتے ہیں میں نے اپنے استاز وقی ابن جرہ سے پوچھا رحمہ اللہ امام شافی کہتے ہیں یہ امام ونیفہ کے شگرد ہیں وقی ابن جرہ جو امام شافی کے استاز ہیں میں نے ان سے پوچھا الہ سو احفظی میرا حافظہ قوی نہیں ہے میری وکبلری کا مسئلہ ہے میرے مائنڈ کی میری دماغ کے میری حافظے کا مسئلہ ہے مجھے کچھ زخیرہ الفاظ چاہیے میرا دماغ کمزور ہے فاوسانی الہ ترک المعاصی اس نے مجھے دوائی دی کونسی الہ ترک المعاصی کے دوائی یہ ہے کہ تو گناہوں کو چھوڑ دے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے مجھے نسخہ دیا مجھے وسیعت کی نسیت کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو پھر فرمایا فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَاهِ یہ جو علم ہے یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْتَى لِعَاسِ اور اللہ یہ نور کسی گناہگار کو نہیں دیتا اگر ہماری دماغی صلاحیتیں تیز بھی ہو جائیں تو کوئی گناہ بدنظری کوئی موبائل پہ دیکھ کے کوئی در ادھر کوئی در ادھر کسی حسینہ جمیلہ کے چکر میں ہم نے خود کو اس حد تک اس پتلی گلی میں گسا لیا ہے کہ دماغ میں پھر یاد نہیں رہتا پھر بھول جاتی ہے چیزیں تو اس لئے ہماری صلاحیتیں کم ہیں اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ صلاحیتیں بڑھ جائیں گے نیکسٹ صاحب ہم جب ابھی آپ نے کہا کہ ہماری بدنظری ہو جاتی ہے پھر ہم سے زیادہ بدنظری تو وہ گورے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی سے کہتے ہیں کمیونسٹی ہم سے سوال کرتے ہیں ظاہرے کمیونسٹی پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم زیادہ اللہ کے نزدیک ہیں تو ہم دنیا کے حیثیت سے دیکھا جائے کہ ان کے ملک بھی صاف ان کی گلیاں صاف ان کا اٹھنا بیٹھنا رہے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہم جو جنتی ہیں جو ہماری لگزری لائف ہوگی ہمارا یہ ہے کہ مطلب وہ ایک ایگزمپل دیتے ہیں کچروں میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے اندر یہ ہماری عزت ہے کہ مسلمان تو آج ظلیل ہیں نا دنیا میں تو کہیں ہم کیوں نہیں ہیں اگر اس کی وجہ یہ ہے ہم اگر کسی عالم سے پوچھتے ہیں ہم پیچھے کیوں ہیں اور گورے آگے کیوں ہیں حالانکہ گناہ گاری میں وہ زیادہ آگئے ہیں بدنظری میں وہ زیادہ آگئے ہیں تو وہ آگے کیوں ہیں دنیا میں وہ بائزت کیوں ہیں اور ہم پیچھے کیوں ہیں تو عالم ہم نے دین کو چھوڑ دیا اس لئے اللہ پاک نے ہمیں بائی محمد کا سوال بہت اچھا ہے اور یقین مانے اس سوال ہو رہا تھا اور اللہ پاک جللہ شانو میرے دماغ میں جواب ڈال لے تھے اس کا جواب حدیث پاک میں ہے بائی کہہ رہے ہیں اگر گناہ گاری سے دین ذہنیت کم ہوتی ہے تو گوروں کی ذہنیت ہم سے زیادہ کیوں ہے وہ تو یقیناً ہم سے زیادہ اللہ کے نافرمان ہیں اس کا جواب حدیث پاک میں ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الكافر کہ دنیا مؤمن کے لئے آزمائش کے طور پر بطور جیل بطور قید خانہ ہے اور کافر کے لئے دنیا جنت ہے تو وہ کافر ہے اس کی صرف دنیا ہے تو اس لئے اللہ جللہ شانو نے اس کو دماغ دیا ہے اور اس کی گناہ کی وجہ سے اس کی دماغ پر اثر نہیں آرہا اثر دنیا کے لحاظ تک ہے دنیا کے لحاظ سے اس کا دماغ چل رہا ہے آخرت میں اگر اکل مند ہوتا تو اللہ کو سوچ نہ لیتا آخرت کے لحاظ سے وہ بدو ہے آخرت کے لحاظ سے سٹوپیٹ ہے آخرت کے لحاظ سے وہ زیرو ہے لیکن دنیا کے لحاظ سے ہونچا ہے کیوں انہیں آخرت میں جنت نہیں ملنی دنیا میں جو کرنا ہے کرو تو میں دنیا جنت ہے آخرت میں تمہارا عذاب ہے اور ہم دنیا میں ہیں تو ہمالیت دنیا بطور قید خانہ ہے اسی وجہ سے ہم اچھائی کریں گے تو بھی اس کا اثر آئے گا برائی کریں گے تو بھی اس کا اثر آئے گا ٹھیک ہے